سلام علیکم ناظرین کرنی فوڈ فیکٹر میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم بنائیں گے پاپڑی چاٹ املی اور پدینے کی چٹنی کے ساتھ بہت ہی مزے گی جیسی بھی ہے سپیشلی رمضان کے لیے ضرور ٹرائی کیجئے گا آئیں تو سٹارٹ کرتے ہیں املی کی چٹنی بنانے کے لیے ایک بول میں ہم نے دو کپ پانی لیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً سو گرام املی اور اس کو ہم پانچ سے سات منٹ کے لیے پکائیں گے اور بعد میں اس کا جو گودہ ہے وہ الگ کر لیں گے آئیں تو اب املی کی چٹنی تیار کرتے ہیں اس کے لیے ہم ایک ساس پین میں ایک ٹیبر سپون اوائل ڈالیں گے ایک چٹکی ہم اس میں زیرہ ڈالیں گے فلیور کے لیے اور ہمارا جو پانی ہے املی کا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اس کا گودہ ہم نے الگ کر لیا تھا اب اس میں فلیور کے لیے ہاف ٹی سپون چینی ڈالیں گے نمک خسبے ذائقہ اور فلیور کے لیے تھوڑا سا کالا نمک ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اس میں لال مچ ڈالیں گے اس کو دو سے تین منٹ تک پکا لیں گے اس کو گاڑا نہیں کرنا ہماری چٹنی ریڈی ہے پودینے کی چٹنی ریڈی کرتے ہیں ہم نے اس کے لیے لیا ہے تھوڑا سا پودینہ اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً چھے سبز مرچ تھوڑا سا اس کے لیے ہم نے دنیا لیا ہے لال مرچ ڈالیں گے ہسپے ذائقہ آپ کو جتنی پسند ہو آپ ڈال سکتے ہیں اور نمک بھی ہم ہسپے ذائقہ ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا ہلکا سا فلیور کے لیے ہم ڈالیں گے اس میں کالا نمک ایک بہول اس میں ڈالیں گے ہم ہملی کا پانی تھوڑا سا اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے لے جی ہماری چٹنی تیار ہو چکی ہے پودینے کی پاپڑی بنانے کے لیے ہم نے لیا ہے ایک کپ میدہ اس کو ایک بہول میں ڈالیں گے اور اس میں ڈالیں گے ایک چٹکی جو ہے اجوائن اور ایک چٹکی اس میں نمک ڈالیں گے اس کو درہ مکس کر لیں گے اب اس میں پانی ڈالیں گے اور اس کو گوند لیں گے نرب نہیں کرنا اس کو ذرا سخت رکھنا ہے ہمارا آٹ ہے ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو دس منٹ کے لیے ایسی رکھ دیں گے اس کے بعد ہم اس کی پاپڑی بنانے گے اب اس کی پاپڑی بنانے گے بہت زبردست ریسیپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا سپیشلی رمضان میں اور ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ریسیپی کیسی لگی ایک ایک کر کے پاپڑیوں کو فرائی کرتے جائیں لیم کو میڈیم پہ رکھیں تاکہ ہماری جو پاپڑی ہیں وہ کرسپی ہوں چاٹ بنانے کے لیے ہم نے لیے ہیں دو عدد درمیانے علو جن کو ہم نے چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا ہے ایک بول ہم نے لیے ہیں چنے جن کو ہم نے اُبال لیا ہے ایک بول میں اُبلا ہوا لوبیا ہے ایک درمیانے سائٹ کا کٹا ہوا پیاز دو عدد ہاری مرچ دنیا فلیور کے لیے تھوڑا سا رکھ لیں گے اس کو اُوپر گارنش کرنے کے لیے اور ایک عدد ہم نے میڈیم سائز کا ٹوماٹر لیا ہے اس کو بھی تھوڑا سا گارنش کے لیے رکھ لیں گے اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون نمک ہس بے ضرورت آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے چاٹ مسالہ ہس بے ضائقہ ہم تھوڑی سی اس میں ایڈ کریں گے اپنی چٹنی دونوں چٹنی ہم تھوڑی تھوڑی ایڈ کریں گے اس میں اب اس میں ایڈ کریں گے ایک عدد پاپڑی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی کرنچی بنی ہے ہماری پاپڑی اس کو مکس کر لیں گے ہماری مجھے دار پاپڑی چاٹ تیار ہے دونوں چٹنیوں کے ساتھ اس کو سرب کریں بہت ہی مجھے کی ریسی بھی ہے ہماری ریسی بھی پسند آئے تو ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسی بھی کیسی لگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ